موسیقی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں دھڑکتے دیل اور حاضر دماغ لوگوں کو سائمہ کمل کی پوری وینس ٹیم کی طرف سے اسلام علیکم پیارے ساتھیوں میں بہت ہی خوبصورت اور منفرد پروگرام لے کے آئی ہوں اس میں گپ شپ بھی ہوگی اس میں انٹرویوز بھی ہوں گے اس میں میوزک بھی ہوگا اور اس خوبصورت پروگرام کا نام ہے پاکستان کے رنگ ہم دونوں کے سانگ اور ہم دونوں سے مراد ہے کہ میرے ساتھ میرا ساتھی فنکار بھی یقیناً میری ساتھ سیٹ پہ موجود ہوگا اور میں اس کا تعرف کرائے بغیر ان کی طرف جاتی ہوں میرے ساتھ موجود ہیں ساتھی فنکار امیر خان نیازی تو جی تو نیازی صاحب اسلام علیکم دوستو آپ کے لیے آج خوبصورت سا پروگرام ایسا لے کے آئے ہیں پروگرام تو آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے لیکن آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت منفرد ہوگا کیونکہ اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انفورمیشن بھی بہت ملے گی وہ کیسے کہ ایک آرٹس کیسے بنتا ہے اس میں اس کو کیا کیا مشکلات آتی ہیں اور اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے سارے سوالات ہوں گے جی تو نیازی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اور میں اسی بات کو آگے بڑھاتی ہوں میرے ساتھ بڑے خوبصورت لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ ٹی وی اسٹار صوفیہ خان موجود ہیں اور ہمارے ساتھ دوسرے بہت خوبصورت سنگر گیسٹ موجود ہیں ناصر بھٹی صاحب تو جی تو ناصر صاحب کیسے ہیں آپ اور کیسا لگ رہے جہاں آ کر بہت اچھا لگا آپ نے انوائیڈ کے یہاں پر آج آپ کے ساتھ آپ کے بڑے پرگرام دیکھیں تو آج مزا آئے گا آپ کے ساتھ اچھا اس کو کرنے کا کوشش کریں گے کہ اچھا ہو اور اچھا انشاءالہ ہوگا بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ سے گپ شپ ہوگی اور بہت ہی خوبصورت آپ ہمیں گیت سنائیں گے تو اب میں آتی ہوں سوفیہ خان کی طرف جی تو سوفیہ خان کیسی ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ہوں اور کیسا چل رہا ہے آپ کا کام بہت اچھا اور کس سے مطلب انسپائر ہو کے آپ اس فیلڈ میں آئی اور کیسا جا رہا ہے آپ کا کام اور لوگوں نے کتنا ساتھ دیا آپ کا فیلڈ تو بہت سٹرگل ہے اس میں بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے ابھی تک سٹرگل کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے میرا جو ورک سٹارٹ ہوا ہے میرا ہزارہ کلچر سے میں اچھلی بلونگ کرتی ہوں میرا جو پہلا سیریل تھا ہونٹ پتہ لگسی اس سے میں نے سٹارٹ لیا میری ہزارہ کلچر اپتہ باد سے بلونگ جو کرتے ہیں ہونٹ پتہ لگسی مطلب ہے اس کا اردو میں کیا حق ہے اب پتہ چلے گا اب پتہ چلے گا زبردست تو اس سے مجھے کافی فہم ملا مجھے میری کلچر والوں نے بہت سسرا اس سے اس کے آگے مجھے آگے پر موٹ ہوئی ہوں ماشاءاللہ سے میرے نیجی چینل پہ میرے ڈراما سر رہے ہیں اور کمرشلز ہی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اس فیلڈ میں کتنا آرسا ہو گئے مجھے تقریباً دس سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو جو آپ میں ٹیلنٹ تھا یہاں وہ یوٹلائز ہوا ہے یا نہیں آپ کے ساتھ کتنا انصاف کیا ہے میڈیا والے نے آپ کی ذات نے یا کیا ابزرویشن ہے جو لوگ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں یا جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیے گی میرا خیال ہے کہ میں اپنے پوائنٹ او بیو سے بتاؤں گی کہ میں نے ابھی تک سٹرگل کی ہے اور ابھی تک کر ہی ہوں لیکن مجھ سے ابھی تک انصاف نہیں ہو سکا میڈیا کی لوگوں نے مجھ سے ایسا کوئی کام نہیں لے سکے میرے اندر کا جو ٹیلنٹ ہے وہ باہر نہیں لکھا سکے حالانکہ میں بہت اچھی پرفارمنس دیتی ہوں لیکن اس لیول پہ نہیں آ سکی کہ جو مجھے آنا چاہے گا جیسا کیا صوفیہ خان کے بات سے متفق ہے کیا کہنا چاہیں گے ابھی انشاءاللہ ان کو پرموٹ ہم کر رہے ہیں آج وینس ٹی وی کی طرف سے دنیا دیکھے گی آپ کو انشاءاللہ اور آگے چانسز ملیں گے بٹی صاحب کیسے ہیں خرید سے ہیں اللہ کرم کیسے اس فیلڈ میں آئے کیسے شروع کیا کس کو دیکھ کے شروع کیا تھوڑا سا بتائیں آچھا شروع میں صاحب یہی کہتا ہے کہ مجھے بچپن شوق تھا ویسے یہ مجھے بچپن شوق نہیں تھا میں تو بس ایسے سنتا تھا گانے اچھے لگتے تھے تو جو اس زمانے کے جو گانے تھے ایک ملکہ ایٹیز کے سیونٹیز کے اس میں ایک چسٹ تھا ایک مزہ تھا تو وہ گانے ٹچ کرتے تھے اور ہمارے ایک ٹائم پہ جو سیونٹی کا اس ٹیم فلموں کا بڑا زور تھا آچھا فلموں کا بڑا زور تھا اور تو لوگ اس پر گانے جو آتے تھے تو فلمیں دیکھتے تھے وہ اسٹوری کے ساب سے گانے بڑا سوٹ کرتے تھے اور جا کے ذہن پر لگتے تھے آچھا تو وہ ہر دارے انسان لگتا تھا کہ میں بھی اس طرح گاہ ہوں صحیح تو وہ عام آدمی نکل کے سامنے آیا تو اس وجہ سے وہ ہمارے پر اچھا لگا جا گے جب فلمیں دیکھی وہ گانے وہ اچھا لگا تو ہیڈ بھی ہوئے وہ ریڈیو کا زمانہ تھا ٹی وی کا سٹارٹ تھا تو پھر وہ اسٹے مشہور ہمارے پروسی سنگر تھے کشور کمار ٹھیک ہے تو وہ اس کی آواہات تھوڑا لگتی سکھ جا کے اور ویسے ہی سنگر ہمارے یہاں احمد رجی صاحب سے صحیح جو کہ ان کی ٹکر میں تھے یہاں پر کہ جو ان کو دیکھ کر آپ مجھے تھوڑا ان کو لگا مجھے بھی گانا چاہیے شوک پر دابوں کو دیکھ ٹھیک ہے کتنا عرصہ ہو گئے اس فیل میں سر اس میں دس سال ہو گئے ہوں گے مجھے ماشرال آپ کو کوئی کوپی کرتا ہے یا آپ کسی کو کوپی کرتے ہیں فیلال تو میں پہلے کوشش کرتا تھا کہ شروع کتنا گاہ سکھو لیکن کافی میں نے لوگ انٹریوز دیکھے اور بڑے سنگروں کے انٹریوز دیکھے ان نے کہا کہ اپنی پیچھان بناو کسی کو فولو نہ کرو کیونکہ اگر اس نے آپ کو سننا ہے تو وہ اوڈجن سن لے گا پھر آپ کو کی سنے گا تو اپنی ٹون ہوگی آپ کی تو لوگ آپ کو پہلن کرن گے یا اس ٹون وہ گانا اس ٹون وہ اچھا لگ رہا ہے بہت خوبصورت بات کی اور آپ کس ٹون میں گاتے ہیں کس سکیل میں گاتے ہیں کیونکہ میوزک کے ماسٹر میں ساتھ بیٹھے ہیں فولک سنگر ہے نیازی صاحب تو یہ آپ کو پوچھیں گے کہ آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں ناصر بیٹی صاحب کیا سنا رہے ہیں کیونکہ زیادہ ہم انتظار اپنی آڈینس کو نہیں کرواتے ہیں وہ بڑے دیکھنے کے لیے ترس رہیں گے آج کل ایک دھمال ہے جو ماشرل سے بڑا ہیٹ ہو رہا ہے اور ہر فنکشن میں سمجھ لیا وہ اس کی شو کی جان ہوتی ہے ان کا تارف بہت ہی ضروری ہے آپ ان کا تارف کریں اور بیٹی صاحب ہمیں گیت سنائیں گے ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت نوجوان ڈھولک ماسٹر حسن علی ہیں اور کی بورڈ پہ ہیں ہمارے جوید اقبال خان انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا آج ان کی پرفورمس دیکھیں جی بیٹی صاحب سوڑا لگ دے علی والا علی والا سوڑا لگ دے علی والا پیارا لگ دے علی والا کسی ریم دان مچوں جا سوڑ لے سوڑ لے سوڑ لے او لے یوں بج دے علی والا سوڑا لگ دے علی والا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مار کے بودلا سائی حصدم آنڈیا دیویت پایا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مار کے بودلا سائی حصدم آنڈیا دیویت پایا تیور بدلے لان سکیدے جو جباز نو آیا تیور بدلے لان سکیدے جو جباز نو آیا بودلا کچھے میں تو کچھے میں تو کچھے میں دیکھو جد جائے علی وانا چھوڑا لگ جائے علی وانا چھوڑا لگ جائے علی وانا کیارا لگ جائے علی وانا علی مولا مولا علی مولا موسیقی 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 ہر فیلڈ اچھی ہے کسی فیلڈ کو میں برا نہیں کہتی لیکن جو اگر سمجھدار لوگ ہیں اور اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں اس کو کام سمجھتے ہیں جیسے ہمارا ڈی او پی ہے وہ اپنا کام سرم جام دیتا ہے ڈائریکٹر اپنا دیتا ہے ہوسٹ اپنا دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کام سمجھیں گے اور خوبصورتی سے میسج پہنچائیں گے آپ لوگوں کی طرف سے اور آپ کے جو بھی میسجوں کے جو بھی رسپونس اگر آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے اور وہ آپ ہمیں گائی� لوگوں سے بہت خوش سکھتے ہیں اور کچھ فنکار جو آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے تصویر نہیں بنانا یہ نہیں بنانا وہ نہیں کرانا لیکن جب آپ ہمیں تصویر کہتے ہو کچھ بھی ہمارے ساتھ تصویر بنانا چاہتے ہو تو ہمارا خون بڑھتا ہے اس سے کیونکہ آپ لوگ ہمارا ایوارڈ ہو سب کچھ ہمارا آپ لوگ ہو تو جی نیازی صاحب آپ پوچھیں ناسی صاحب سے انہوں نے بہت خوبصورت گانہ گایا جو آپ کو معلوم آتے وہ آپ پوچھیں ناسی صاحب آپ کے استاد کون ہیں ی کون تھے کتنے استاد چینگ کر چکے ہیں ابھی کون ہیں اچھا یہ بڑے بڑے سوال گیا آپ نے شورٹ شورٹ جواب دینے کیونکہ آرڈینس کا ہم نے گانے زیادہ سنانے اور انفرمیشن کی شورٹ شورٹ جواب شروعات تو میں سننے ہی جاتا تھا ایک جگہ پر تو وہاں حسن صادق صاحب ایک پھنڈی والے ہیں کہ یہاں کی کراچیو بھی ہے گئے ہیں تو ان کے اپنے ایک ایک ایڈ بھی ہیں تو وہاں اکثر صاحب فنکار وہاں ملوکہ ایک 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 دن چیزیں کے بعد سے شئر بجا ہی رہے ہیں کہ باجاermی رہے ہیں گئے ہیں کہ وہา teeth وہاں ایک وہاں گیا ہے ہراں گیا ہے ہے تو وہاں محلیل چکا نہیں ہے کini یہ آپ근 بھی ہائے گا ہے آپ ابھی یہ کھرا کرنا یہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں خوش قسمت لوگ وہ ہیں وہ سنگرز ہیں جن کو شروع میں شروع میں اسٹارٹ کرتے ہیں یہ اچھا استاد ملتے ہیں بلکل صحیح ہم نے بہت دھکے کھایا میں نے بھی میں خود سنگر ہوں فوک سنگر ہوں امیر نیازی میں نے بہت دھکے کھانے کے بعد جا کے باتا چلا ہے کہ یہ استاد ٹھیک ہے لیکن دھکے کھانے کے بعد دھکے کھانے کے بعد باتا چلا دیکھیں ناظرین نایل صاحب نے تو بول دیا ہے ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتی اور کچھ نہیں بول سکتی اور یہ اس تیاری کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آج گانا گائیں گے کیونکہ یہ تیاری کے ساتھ نہیں آئے اس کے پاس جو ابھی ہارمونیم کا ذکر کیا ہے تو ان کے پاس ہارمونیم نہیں ہے تو یہ جب ذکر کا دیا ہے انہوں نے تو آپ لوگ کو چاہیے کہ یہ گانا آپ اس سے سنیں اچھا بٹی صاحب ابھی کیا سنا رہے ہیں جیسے ہر صوفیہ ہزارے کی ہیں ہمارے پروگرام کا فارمیٹ بھی یہ ہے اردو چینل ہے وینس ڈیجیٹل اور اس میں کلچر کا پاکستان کے کونے سے کسی کونے سے بھی کراچی آ سکتا ہے ہم اس کو موسٹ ویلکم کریں گے اور کسی لینگویج میں آ کے یہاں پرفارم کر سکتا ہے یہ آپ لوگ کا اپنا چینل اور اپنے لوگ ہیں وینس چینل موسیقی 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 میرے ساتھ موجود ہیں ساتھی فنکار امیر خان نیازی تو جی تو نیازی صاحب اسلام علیکم دوست موسیقی 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 کیوں ناظرین ہر ایک انسان کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں میڈیا سے جیسے ریلیٹڈ مجھے بہت فیس کرنا پڑا خاص طرح میں اپنے فادر کے حوالے سے بولوں گی کہ ان کو پسند نہیں ہے یہ فیلڈ پسند نہیں ہے یا نہیں تھی پسند نہیں تھی مطلب وہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے کہ ان کی دلکھ ہو اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہوا میں ان کو معلوم نہیں ہوتا مجھے اس فیلڈ میں نو سال ہو چکے تو ایک بار ایسا ہوا کہ ہماری گھر کا ایونٹ چل رہا تھا شادی ہو رہی تھی گھر پہ اچھا سب سے لادلی میں ہی ہوں گھر کی تو میں گھر کی ایونٹ میں ہی نہیں موجود تھی تو اس لئے فادر نے پوچھا کہ کہاں گئی اس دن میرا اتفاق سے ایک شوٹ آیا تھا اور بہت لیڈ نائٹ تک چل رہا تھا اتفاق سے نہیں آپ کو کھاں گھا لیکن یہ گلے کر رہی ہے ہاں ملتا ہے ایسی بات نہیں ہے تو جب پون کیا مجھے تو میں کافی دیر سے بہانے کر رہی ہے فلان دوست کی گھر فلان دوست کی گھر کبھی کیا بولنے کبھی اچھا گھر کی فیملی سب کو معلوم ہے کہ میں کہاں پہ ہوں اس وقت شور پر موجود ہے لیکن اببو کو نہیں بتایا اور میں سمجھتی ہوں سوکیا اگر ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں اپنے بڑوں سے اور جس سے سچ سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ آپ کا جھوٹ اللہ رب علیہ وسلم کاؤنٹ نہیں کرتا کہ آپ نے جھوٹ ہونا ہے آپ نے کیونکہ والدین کا یا گھر والوں کا دل نہیں دکھایا وہ جھوٹ نہیں کاؤنٹ کیا جاتا بلکل شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اس سے راضی نہیں تھے تب ہی آج میں اتنی آگے بڑی نہیں ہوں نہیں نہیں کبھی والدین جو ہوتا ہے وہ اولاد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ راضی نہیں ہوتے لیکن ان کو ایک خوف ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اکثر بڑوں سے سنا ہوتا کہ بچوں کے لیے ماں باپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور بچے ماں باپ کے لیے کبھی بڑے نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کہیں کوئی حادثہ ہو جائے گا کہیں کچھ کوئی بول دے گا تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ تو انہا شروع ہو جاتے ہیں لیکن والدین کو وہی ڈر رہتا ہے کیونکہ ہم خود والدین ہیں تو اب ہم فیس کر رہے ہیں پہلے ہم ماں باپ کی نہیں سنتے تھے تو اب جو ہے اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہاں ماں باپ کی اصل جگہ ہوتی کیا ہے اب جب ہم قدر کرنے لگے ہیں ان کی نیسا بھی تفاق کریں گے اب جب ہم ماں باپ کی قدر کرنے لگے ہیں تو ہم رزقے بھٹ کے دور ہو گئے ہیں ان سے ٹھیک ہے تو اب ہم اپنی اولاد سے اتنے چپک جاتے ہیں کہ الگ کھانا نہیں ہے ایک پلیٹ میں کھانا ہے روزی کے مطلب ہے اس کے لیے آپ لوگ بکھر جاؤ گے پرندوں کی طرح ہم ما شاء اللہ دس بہن بھائی ہیں تو ہم لوگوں کو ایک پلیٹ میں یا ایک چھابی میں روٹی دی جاتی تھی کہ آپ لوگ پرندوں کی طرح اٹھ جاؤ گے اور باقی ہی ایسا ہی ہوا ہے کیا کہتے ہیں انہیسا بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اچھا کہوں سے ڈائریکٹر کس پروڈکشن کے ساتھ آپ کو کام کرنے میں مزہ آتا ہے یا اچھا لگتے ہیں اس چینل کے تو بتاؤں یا نہیں ہاں بتا بھی دیں کہ بہت سارے انیجی چینل جو ہیں ہمارے جہاں جہاں کام کیا ہے کچھ اچھے ڈائریکٹر ہیں وہ سن رہے ہوں گے ہمارے پروگرام ضرور دیکھیں گے اگر وہ دیکھیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے ڈائریکٹر بہت سارے جن کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آئے اور زہرہ تر مجھے جو پھر وہ انیجی چینل کے ایک ڈائریکٹر ہے ان کا نام ہے ڈیشان ان کے ساتھ بہت اچھا لگا ان کی ڈائریکشن وہ گائیڈ کرتے ہیں ڈالی اکبر ہے ان کا نام لینا چاہوں گے ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپریرنس مجھے بہت اچھا لگا مطلب میں کسی میں اس ٹائپ کی ہوں کہ کوئی مجھے ذرا سا جانتا تو میں رونا شروع کر دیتی ہوں تو یہ ہے کہ مجھ سے پیار سے کام لیا جائے اچھا بھٹی صاحب کے اندر ارمان جاگ رہے ہیں کیونکہ میں کیوں ایکٹنگ میں نہیں آئے اچھا ایکٹنگ کا شوق ہے بڑھٹا ایکٹنگ کا شوق ہو پہلے تو نہیں تھا لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا اپس آئی ہیں تو ان کو دیکھ کے لگا کہ ایک پلیٹ فارم ہے گر بھی بڑھی ایکٹنگ کرنی ہے جانے بھی نہیں ہے خواری بھی نہیں کرنی کہ وہ پڑی کپ شروع ہوگی چھوٹے گی صحیح تو وہ اچھا لگا ایک دو دفعہ آپ میرا خیال میں ٹک ٹاک وغیرہ کی بات کریں ہاں میں ٹک ٹاک وغیرہ کی بات کریں وہ بڑا ایک بہت وسی مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ایک وسی آپ لوگ کے پاس آگیا ہے کیونکہ ڈریکٹر کے پاس یا چینل کے پاس ہر بندے کی اپروچ نہیں ہوتی پہلے کہیں راستہ انسان ڈھوٹا ہے پھر وہاں تک سفر کرتا ہے لیکن وہ ایک اپ آئی ہے آپ نے سامنے موبیل کیا آپ نے جو بھی بولا ہے آپ نے ایکسپریشن ظاہر کیا ہے جو بھی آپ کو آیا ہے تو اس کا بہت سارے لوگوں کو بڑا اچھا بہت شارٹ ذریعہ آگیا ہے بڑی جو خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے جو محبت کے لیجنڈ تھے منا ورزیف آگا ہے ننہ ہوگئے اور بہت سے وید مراد ہوگئے تو ان کو تو بلکل فلم میں برینڈ ہو گئی دبوں میں چلے گئے تو وہ دبارہ سے روائے لوگا ہے دبارہ سے ان کی لپسنگ کیا کرنے جا رہی ہے تو دبارہ سے ہم نے رہے لوگی یہ کون ہے بہت خوبصورت بات ہے اور میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ناظرین ہمارے دیکھیں اور کافی فیمیز ہیں لوگ ٹک ٹکر سٹار جو ہیں وہ بھی ہمارے پروگرام میں اس پروگرام کا وینس چینل کا حصہ بن سکتے گئے کیا کیا آپ سنگھر سے وہ کہنا چاہوں گے کہ آپ سنگر سے کہنا چاہوں گے کیا آپ سنگر سے ستاریتا ہم سے ستا ہی لیا ک人民وں نے آپ سرگیل ہے دنوں نے دانے ہم سے پ کا جانے حصہ بتائیں بھائی بھائی بھٹیسا Warm Moiине اب آپ سے پوتا تیس انتنا کول میں ہمیں شکر میں سوگی danach موانے پی pounds اور یقین کریں میں تو آپ اللڈ بولتو پیروسی بھی بولتا پتہ نہیں کہ دھر میں لڑائی ہو اور جب میں گاتی ہوں نا تو میری اپنی آواز میں ادھر دیکھتی ہوں گاہ کون رہے تو وہ ہوتا ہے واش روم سنگر کہ اس کو اپنی آواز سنائی نہیں دیتی وہ اتنا دھیمہ ہو جاتا ہے میں نے ایک دفعہ آہ گایا تھا اور میں کہتی تھی نوجہان کو بڑا عزت دے رہی تھی کہ لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے تو میں ایک جگہ گئی تھی کہیں پارک میں بچوں کے ساتھ گھونا تو وہ میں نے گانا گاہ دیا میرے بچے اتنے پریشان ہوئے کوئی ساتھ لوگوں نے اس میں participate کیا اور ما شاہ اللہ میں اینڈ سے پہلا آئی تھی اور میرے بچے اتنے زورزوں سے clapping کر رہے ہیں وہ کسی نے تالی نہیں بجائی تو میرے بچے روئے ماما ہم نے اتنی clapping کی ہے اور آپ تو ہار گئی میں نے کہا بیٹا میں وہاں سے پہلا آئی تھی نا تو دیکھیں مجھے تیپ ملی میں وہاں سے پہلا آئی تھی تو واش روم سنگر یہ ہوتا ہے بہت ٹائم تو دیکھیں کوئی بھی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ پہلے کہیں پروگرام ملے اور پہلے میں وہ اچھا گئے میں تو یہ کہوں گا کہ جو لوگ شروع میں استادوں سے سیکھ کے پھر اسٹیج پہ آتے ہیں تو وہ لوگ کمیاب ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بغیر سیکھے آپ صرف سارے گاما بھی نہیں کر سکتے لیکن بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے ہمارا تو کوئی استاد ہی نہیں ہے ہم تو ہرمونیام ایسے ہی بجا بجا کے سیکھ گئے میں کہتا ہوں کہ ایک گانا بھی کوئی پروپر نہیں گا سکتا استاد کے بغیر اگر آپ کا استاد اچھا ہے تو آپ بہت آگے تک جا سکتے ہیں کسی کو سنگر بننے کا شوق ہے تو میں ان کو یہی سجیسٹ کروں گا سب سے پہلے استاد کے پاس جائیں اور اچھا استاد تلاش کریں اچھا جو فیس کے چکر میں زیادہ نہ ہو آپ کو سکھانا کے چکر میں ہو وہ منتھلی والا حساب نہ ہو یہ دیکھیں بات کو گھمارا ہے سوفیہ نے سوال کیا ہے اور وہ بات کو گھمارا ہے دیکھیں وہ جو آپ نے نہیں ملا دیکھیں وہ سکتے ہیں دیکھیں وہ سکتے ہیں دوسرا کیا کیا سوال تھا بتائیں اب بھول گئے اب بھول گئے آپ کی نیچی زندگی کیسی گزرائی میری نیچی زندگی کیسی گزرائی میری الحمدللہ بہت اچھی گزرائی ہے اور ہم ہمارا ہے فوک فوک سنگنگ میں پیسہ اتنا ہے کہ آپ کی ہماری سوچ ہے بہت زیادہ ہمیں ایڈوانس اتنا نہیں ملتا جتنے ہمارے اوپر لاکھوں روپے اڑایا جاتے ہیں تو ہمارا ایک ایک شو لاکھوں کا ہوتا ہے اور اس میں بہت اچھے طریقے سے آپ کو کسی بھی ایونڈ میں انوائٹ کیا جاتا ہے تو وہاں سے آپ اچھی آنگ کر دیتے ہیں سر میں نے دیکھئے ہیں جو سنگر آؤٹ آف کنٹری گاہتے ہیں خیر سٹی میں تو ہر لینگویج بندہ سمجھتا ہے لیکن جو آؤٹ آف کنٹری گاہتے ہیں آؤٹ آف کنٹری تو لوگ انگریز ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اس میں فوک میں کوئی اتنا مٹھاس ہے کہ سب کو جھومنے پر مجبور کر دیتے ہیں بھلے بہت سمائی نہیں آتی لیکن لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں موسیقی کی کوئی زبان نہیں ہے وہ اگر اچھی کمپوزیشن ہے اچھا گانا آپ کا بنا ہوا ہے تو کسی بھی زبان میں تو کسی بھی زبان میں ہوگا تو سننے والا میں بہت مجھے پشتو صحیح نہیں آتی صحیح کیا مجھے نہیں آتی لیکن بہت سے پشتو کی گانے میں اتنے شوق سے سنتا ہوں جن کی مجھے سمائی نہیں آتی لیکن میں بار بار سنتا ہوں آپ جب نوٹ کریں پرانے گانے آج بھی فریش ہیں جس کو سو دفا سنیں گے سو دفا کو اچھا لائے گا پاکستان کے مجھے تمام سنگر جو ہے اچھے لگتے ہیں میں ان کو پسند کرتی ہوں سننا لیکن موڑ بھی سنگر پہ بہت باتیں کر لیں ابھی ہم ایکٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسا جیسے نیپا ہے ہمارا ایکٹنگ کے لئے ایکٹر بناتے ہیں ڈائریکٹر سارا کچھ کروا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے جس میں کہ ہر بندہ جا سکے گورنمنٹ کیا کرے اپیل کیا کرتے ہیں ادارہ مطلب ہونا چاہیے یہاں ایک ٹلیک فارم نہیں ہے نہیں ہے تیلنٹ سورل نیا بندہ آپ تو کمال یہ ہوگا اوڈ کمال نہیں کر سکتے ہیں unser تو کیا کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے افید شاید ہی ایکٹنگ کر رہے ہیں اپنے آپ کو اکتنگ کر رہے ہیں ٹکٹو مناتے نیپا یہ کیسے کر سکتے ہیں اس سے اچھنے ہوں سب لوگ ماشاءاللہ وہ بولتے ہیں کہ ہم ٹک ٹاک اسٹار ہیں اور یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ اب سیکھا جائے اب بس آگے نکلنے کا دور ہے اور نیاج صاحب نے بھی بہت ہی خوبصورت سانگ ریکارڈ کرایا ہے اور ویڈیو کی طرف جانے والے ہیں اور بہت ساری اس کی اور بھی لائف میں بہت زیادہ مصروف آتے ہیں ابھی چھپا رسطہ میں بہت کچھ بتا دی رہا تو اپنے سانگ کے بارے میں کچھ بتائیں گے جی ابھی میری آر ڈیو ہو گئی ہے اللہ اور سے میں نے کروائی ہے اور اس کی ویڈیو کے لیے ایک ہفتہ دے دیں انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست ویڈیو اور بہت زبردست شادی کا سانگ ملے گا جو کہ آپ اپنے شادیوں پہ چلائیں گے اور جومیں گے اور یہاں بھی وہ سانگ سنے گے میں اگلے پروگرام میں انتظار کیجئے گا اگلا جو ہمارا شو ہوں گا اس میں آپ کو گانے بھی سنا ہوں گا تھوڑے تھوڑے ایک دو اور وہ والا گانا بھی سنا ہوں گا شادی والا بھی شادی لیکن ایک دفعہ ریلیز ہو جائے جیسے کہ کامل جی کے اندر اتنی قوالیٹیز ہیں سنگنگ بھی کرتی ہیں ایکنگ بھی کرتی ہیں ایسا نہ گئے مہنسس یہی نام بولے آپ کو میں نے ہوسٹنگ کا بھوکا دیا ہے صحیح ہے وہ میں واپس لے لوں گی یہی نام بولے ہاں ہاں ہی بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہماری پوری ٹین کے ساتھ آپ کو کام یہاں کیسا لگ رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگا آپ جیسے کہہ رہی تھے کہ انجوائی نہیں کریں میں بہت دیکھ رہی لیکن میں اس کو ریلیز نہیں کر رہی مجھے اچھا لگا نیالی صاحب کی ان کی گفتگو زیادہ فاکس ان کی سنگنگ کی طرف ہے توجہ ایکٹنگ کی طرف بہت کام ہے جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے تو زیادہ اہمیت اسی کو دیتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارا پروگرام بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ ناظرین کہتا ہے کہ انجوائی کریں آپ کو پتا ہے جس طرح ملک میں ہمارے ملک پہ کوئی بھی آفت آتی ہے اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو لیکن کچھ بھی ہوتا ہے تو ہماری فوج ہماری عوام سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو آج کل تھوڑا سا لوگ سیڈ ہو گئے ہوئے ہیں نا یہ جو سلاب اور یہ چیزیں چل رہی ہیں حکومتوں کا اتار چ� پیچھے جو آپ کو پتا ہے کوویڈ گزرا ہے تو حالات تھوڑے سیڈ ہیں تو نیازی کہتا ہے کہ زیادہ تر نا میوزک پہ بات ہو اچھا ایک چیز میں نے سب آپ اور نوٹ کی ہے فوق میں اکثر شاعر جو لکھتا ہے اس میں آپ لوگوں کا کوئی حصول نہیں ہوتا اور یہ میں ناظرین سے بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ومن ووکل پہ آپ کا سونگ لکھا ہوتا ہے اور وہ لڑکا پرفارم کر رہتا ہے یہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یہ بہت سے ہمارے سنگر جو ہیں زیاد پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا گا رہے ہیں شاعر بھی شاعر بھی بہت سادے سادے ہیں لیکن لیکن سنگر کو چاہیے نا وہ پڑے اس میں کوئی غلطی ہے تو ان کو شاعر کو بتائے کہ بھائی آپ ناراض نہ ہونا یہ غلطی ہے اب وہ چپ کر کے شروع کر دیتے ہیں کچھ بھی شاعر نے لکھا ہے تو وہ تو پھر لوگ ہستے بھی ہیں کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں لیکن کمپوزیشن اچھی ہوں آج کل شوز میں ہم جاتے ہیں شوز میں ہم جاتے ہیں تو لوگ گانا سنتے کم ہے بس جمعری ڈالتے رہتے ہیں تی اینڈ میں میں سب کا پوری ٹیم کا اور وینس چینل کا سب کا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی اور ناصر بھٹی صاحب آپ نے بہت خوبصورت ہمیں سانگ سنائے اور ناظرین کو انجوائے کر آیا اور صوفیہ آپ سے مل کے بہت اچھا لگا بہت خوبصورت باتیں کرتی ہیں اور ہوسٹنگ کو کنٹینیو شیشے کے سامنے کیجئے گا اور ہماری خوبصورت ٹیم انہوں نے بہت خوبصورت ٹیم اور میرے ساتھی پیارے فنکار نیازی صاحب انہوں نے بہت خوبصورت گو کی ساہمہ سے ہم نے کوئی سوال نہیں کی اگلے پروگرام میں میں کروں گا انشاءاللہ اس خوبصورت پروگرام سے میں آج اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اور بھٹی صاحب سے گانا سنتے ہو جائیں گے اور ایک نعرہ لگائیں گے سب مل کے پاکستان زندہ بار مل کے پاکستان زندگی 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 موسیقی